بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مزمالوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ بیریسٹر گوھر خان چیئرمن پی ٹی آئی منتخب ہو چکے ہیں بیریسٹر گوھر خان تیریکن صاحب کے نئے سربراہ بن چکے ہیں لیکن ان کی تائناتی کل ادم بھی ہو سکتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آگے جا کر بتاؤں گا لیکن یہ جو پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے دیکھیں الیکشن کمیشن نے حکم جاری کیا تھا تیریکن صاحب کو اور عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ چونکہ ان کو آرڈیڈی توشہ خانہ میں جو سزا ہوئی اس کے بعد سائفر میں پارٹی چیئرمنشپ اور پارٹی جو صدارت ہے وہ تو ہاتھ سے گئی نا تو ان کو تھا کہ جی کسی طرح پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دیا جائیں اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو یہ تنبیہ کی تھی کہ دو دسمبر سے پہلے پارٹی عودے داران کا اور چیئرمن کا الیکشن کروائیں اور اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں اب تیریکن صاحب نے جو کہ پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دیئے اور جو پارٹی کے جو صدور ہیں جو صبحی صدور ہیں ان کا اعلان بھی کر دیا اس کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے تیریکن صاحب کے نیاز اللہ خان نیازی صاحب انہوں نے نتائج کا اعلان کیا اور پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد اور منفرد الیکشن ہے جو تیریکن صاحب کے اندر ہوا اور پندرہ منٹ کے اندر انتخابات کے نتائج جاری ہو گئے اس میں بیریسٹر گوھر خان صاحب جو ہیں بلا مقابلہ چیرمن منتخب ہو گئے تیریکن صاحب کے راکٹر یاسمن راشد صاحبہ پنجاب کی صدر بن گئی بلا مقابلہ عمر ایوب صاحب مرکزی سیکٹری جنرل منتخب ہو گئے وہ بھی بلا مقابلہ علیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ سندھ کے صدر نیاز احمد بلوچ جو ہیں وہ بلوچستان کے صدر اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کپک کے صدر بن گئے تو یہ جیس کے پندرہ منٹ کے اندر نتائج جاری ہو گئے اب یہ پرابلم دیکھیں کیا ہے اصل جو چیز سمجھنے والی ہے دیکھیں تیریکن صاحب بات کرتی تھی موروسیت کی اور وہ موروسیت کے خلاف تھی وہ کہتی تھی کہ پارٹی میں بادشاہت اور شہنشائیت نہیں ہونی چاہیے پارٹی کے اندر وہ موروسیت کا خاتمہ ہونا چاہیے اب تیریکن صاحب کے اندر جو موروسیت ہے وہ پروان چڑھ کر بول رہی تھی جب یہ الیکشن ہو رہا تھا اور یہ تاریخ کا وہ واحد الیکشن تھا جب پندرہ منٹ کے اندر نتائج جاری ہوئے اور اس سے بڑھ کر کوئی جو امیدوار ہے وہ مدہ مقابل نہیں تھا سب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے جو نامینیشن پیپرز تھے وہ اکبر ایس بابر نے اس کے لئے درخواست دی اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہے وہ تیریکن صاحب کا آج بھی حصہ ہے وہ آج بھی تیریکن صاحب کا حصہ ہے اور جب تیریکن صاحب نے ان کی بنیادی رکنیت ختم کی تھی تو وہ ہائی کورٹ گئے انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تو ہائی کورٹ نے جواب میں کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ہیں آپ پی ٹی آئی کی بنیادی رکن ہے آپ کی بنیادی رکنیت جو ختم کی گئی اس فیصلے کو کل ادم قرار دے رہے ہیں ستے گئرہ ان کو فائدہ ہوا وہ تیریکن صاحب میں تھے اور ان کو پتا تھا کہ کل کو ان کو یہ ایج ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب بطور پارٹی چیرمن فارغ ہوتے ہیں یہ ان کو سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ نومینیشن پیپرز جمع کروائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے کہ چونکہ میں پارٹی کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ہوں تو میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں چیرمن کا اور میں نومینیشن پیپرز لینا چاہ رہا ہوں لیکن سر ہوا کیا اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں انہوں نے نومینیشن پیپرز حاصل کرنے تھے وہ تیریکن صاحب کے پاس گئے تیریکن صاحب نے ان کو نومینیشن پیپرز نہیں دیئے چھیک ہے کیونکہ زہری بات ہے وہ عمران خان کے خلاف بہت بولتی ہیں ٹاک شوز میں آتے ہیں پولیٹیکل ٹاک شوز کی خبروں کی زینت اور اس کا حصہ بنتے ہیں تو وہ جس طرح سے باتیں کرتے ہیں تو تیریکن صاحب کو تو ڈر تھا کہ اگر ان کو نومینیشن پیپرز دے دیئے تو یہ تو چیرمن تیریکن صاحب جو گوھر خان صاحب جو چیرمن تیریکن صاحب کا الیکشن لڑے ہیں ان کے مدے مقابل آ جائیں گے تو وہ تو بلا مقابلہ منتخب نہیں ہو سکتے اب اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ کھڑا ہونے جا رہا ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب نے اعلان کی ہے کہ وہ ان نتائج کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں جا کر چیلنج کریں گے اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے سامنے یہ موقف رکھیں گے کہ یہ جو پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں اس کو کل ادم قرار دیا جائے کیونکہ اس کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے وہ سب کے سامنے یہاں آ چکی ہے یہ جس طرح سے الیکشن ہوا وہ پہلے تو یہ کہیں گے یہ سب کچھ رکٹ تھا یہ مینج تھا مینیپولیٹڈ تھا فکس تھا یہ سارا کھیل جو ہے سکرپٹ کے طور پر تیار کیا گیا اور جو نتائج تھے اس کا اعلان کر دیا گیا جو تیریکن صاحب کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے نیاز اللہ خان نیازی انہوں نے پندرہ منٹ میں نتائج کا اعلان کر دیا اب وہ سب سے بڑا جو پوائنٹ جو اٹھائیں گے نا وہ یہ کہیں گے کہ جو انتخابی نتائج ہیں اس کی فیرس جاری کیجئے چھیک ہے جو ووٹر ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو بریسٹر گوھر خان صاحب ہیں بلا مقابلہ منتخب ہوگئے اس کا پروف دیا جائے پھر کس طرح سے الیکشن کروایا گیا اس پورے پروسیس کو اس پورے عمل کو دیکھا جائے اس پورے پروسیس کو اس عمل کو ریویو کیا جائے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جب اتنی مضبوط بنیادے ہوں گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھے گا کہ یار پوائنٹس جو ہیں وہ بڑے والیڈ ہیں تو کیا پتا وہ الیکشنز کو کل ادم قرار دے دے اس کو کویش کر دے اس کو پکڑ کے فارق کر دے اور پھر بریسٹر گوھر خان صاحب ان کو ایک بار پھر چیرمن پی ٹی آئی کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑے پھر وہ بلا مقابلہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مقابلے میں تو پھر اکبر ایس بابر ہوں گے تو تحریک انصاف کی جو چیرمنشپ کا الیکشن ہے وہ تو متنازع ہو گیا ایک طرف تو بریسٹر گوھر خان صاحب ان کو مبارک باتیں مل رہی ہیں وہ مبارک باتیں وصول کر رہی ہیں اور دیکھیں بریسٹر گوھر خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو ایک بی لاغ میں بتایا تھا کہ وہ افتخار چودری کی جو عدلیہ بحالی تحریک تھی افتخار چودری کے حاکمے جو عدلیہ بحالی تحریک چلی تھی اس کا وہ حصہ تھے اس میں وہ مرکزی کردار تھے اس میں ان کا اقلیدی کردار تھا اور اس کے بعد جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ بریسٹر تزاز احسن کے چیمبر میں وقالت کرتے رہے بریسٹر گوھر خان اور پھر وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف میں ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا جاتا تھا یہ خیر یہ غلط بات نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک انٹیگریٹی والے شخص ہے لیکن علی محمد خان صاحب نے ایک ٹاک شو میں بیٹھ کر کہا ہے کہ جی بریسٹر گوھر خان جو ہے وہ عثمان بزدار نہیں ہے سہر ان سے پہلے بھی یہ غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے عثمان بزدار کو وہ صرف اس لئے وزیرالہ پنجاب بنایا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ چونکہ پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ڈیرہ غازی خان کے ایک پسماندہ علاقے تونسہ شریف سے تعلق رکھتے وہ دسمرلے کے گھر میں رہتے ہیں اس کے گھر میں بجلی نہیں آتی اس کے گھر میں گاڑیاں نہیں ہیں وہ بڑا غریب آدمی ہے وہ بیچارہ بڑا شریف ہے وہ بیچارہ بڑا معصوم ہے اس طرح کی کہانیاں جو بنائی گئی تھی اب اسی طرح کی کہانیاں بیریسٹر گوھر خان صاحب کی بنائی جا رہی ہیں ان کے حق میں اب ٹرولز ہو رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر ان کے حق میں پوسٹ ہو رہی ہے ان کے حق میں ہیش ٹیگز لگ رہے ہیں لیکن چونکہ بیریسٹر خان صاحب نے جب چیئرمن پی ٹی آئی بنے تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب چیئرمن پی ٹی آئی ہیں ان کے فیصلوں پر عمل درامت ہوگا جو وہ کہیں گے میں تو ایک ادنا سا کارکن ہوں میں تو تحریکین صاحب کا کارکن ہوں اور میں تحریکین صاحب کے چیئرمن کی ہدایت پر جو بھی بات ہوگی اس پر عمل کروں گا لیکن یہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہے نا یہ مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نومینیشن پیپرز مجھے نہیں دیئے گے ٹھیک ہے میں نے چیئرمن کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا تھا اس حوالے سے تحریکین صاحب نے تعاون نہیں کیا وہ عدالت میں جا سکتے ہیں اس فیصلے کو کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے لیکن دوسری جانب اس پر ایک تو اکبر ایس بابر کا موقف آیا لیکن دوسری جانب دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا موقف آیا انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ کا ایک دھاندلی زیادہ الیکشن تھا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں یہ بترین اور تاریخ کا بترین الیکشن تھا سیاسی تاریخ کا یہ وہ بترین الیکشن تھا جس کے نتائج پندرہ منٹ میں جاری ہو گئے اور پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے نتائج ایسا الیکشن میں نے زندگی میں نہیں دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا دھاندلی زیادہ الیکشن ہوا کہ ایک شخص بلا مقابلہ چیئرمن پی ٹی آئی بن گیا اس کے مقابلے میں کوئی تھا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہو گیا کہ غد اپنے حق میں نتائج جاری کر دی ہے اور غدی جو ہے وہ آپ نے غدی منصف بن کے آپ نے غدی جج بن کر جو ہے وہ اپنے حق میں فیصلے دے دی ہے تو اسی طرح مریم اورنگزیب صاحبہ نے فیصل کریم کنڈی نے دیگر جو سیاسی رہنماں ہیں انہوں نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ تیاریکن صاحب کے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئی ہیں یہ دھاندلی زیادہ ہیں یہ سبسکرپٹڈ تھا منپلیٹڈ تھا مینجڈ تھا پہلے سے یہ سارا جو ہے وہ کھیل تیار کیا گیا کھیل رچایا گیا کہ کس طرح سے بریسٹر گوھر خان کو لانا ہے اور اس کو چیئرمن پی ٹی آئی بنانا ہے لیکن دوسری جانب یہ الیکشن کل ادم ہو سکتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس پر کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا اور یہ ثابت ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ اکبر ایس بابر کے جو الزامات ہیں وہ درست ہیں حقائق کے اوپر مبنی ہیں تو پھر بریسٹر گوھر خان صاحب کی بطور چیئرمن پی ٹی آئی تیناتی کل ادم ہو جائے گی اور ان کو اکبر پھر انتخابی میں دان میں آنا پڑے گا اور ان کو اکبر پھر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں چیئرمن کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑے گا اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ نگے مان